مراد حسین ہے جی اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاب کی حکومت اس ماہ قومی اسیمبلی میں منی بجٹ پیش کرنے جاری ہیں مسلم لیگ انون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ منی بجٹ قومی اسیمبلی سے منظور ہونا قومی خودکشی ہوگی منی بجٹ روکنے کے لیے متحدہ اپوزیشن سے مل کے ایک متعملی بنائیں گے آخر یہ کس موز ہے ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے ادوار میں بھی منی بجٹ پیش کیے تھے مراد صاحب آپ اس بات سے آئیتا ہوں گے کہ میں ایک کمیونٹی کے طور پہ سیاسدانوں سے بہت نفرت کرتا ہوں بعض اوقات مجھے اس کا دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے بہت بہت اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں لیکن وہ اب سینکڑوں میں ایک ہو تو میں کیا کروں جب میں سیاسدانوں کے بارے میں ملٹی زیدیق بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ملک مراج خالص صاحب آ جاتے ہیں ملک قاسم صاحب اس طرح کیونکہ لوگ آ جاتے ہیں اس زمانے کے جو تو ایون نماب زیادہ نصر اللہ بیانہ علاقہ ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا لیکن اس دروے شاید نہیں اپنا اچھا یہ ان کے اندر یہ کونٹرڈیکشنز نہ ہوں تو ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے محیار کہ ہم ان کی مخالفت کریں مجھے اچھا ہی نہیں لگتا مجھے بطور پیشہ یہ سیاست اسے گھن آتی ہے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں دوست کہتے ہیں یہ گندہ کام ہے یہ غلیظ کام ہے اس کی بجے ہیں یہ سوائد تضادات کے اور کونٹرڈیکشنز کچھ بھی نہیں ہماری پولٹیکس اور آپ یقین کریں میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اور یہ میں محاورتا نہیں کہہ رہا مجھے یقین نہیں آتا قائد عاظم محمد علی جنہ اس لیے نہیں کہ وہ بانی ہے پاکستان بند آئی ہے سکم میں سوچتا ہوں کہ ہم میں ہم جیسے لوگوں میں وہ کیسے پیدا ہو گئے اتنا علی شان بند آئی ہے فنانشل ہائی جین رکھ رکھاؤ کوئی فضول بات نہیں زندگی میں کوئی لوس ٹاک نہیں زندگی میں کبھی اپنی سطح سے نیچے اتر کے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی بطور وقیل ان کا کریر دیکھ کوئی حیرت ہوتی ہے اتنے ہارڈ ویکن اور اتنا جذبہ قربانی کا سبحان اللہ انہوں نے اپنی بیماری چھپائی وہ اپنے سیلپ پیدا آدمی تھے کروڑ پتی عرب پتی آدمی تھے اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی جان لے با بیماری کے لیے بار نہیں کہے کہ یہ بات اگر لیک آؤٹ ہو گئی تو یہ پاکستان قیام پاکستان آگے لٹک جائے گا اور مسلمان ایک آزاد ملک سے محروم جائیں گے انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اس سمانے میں ٹی بی ایسے ہی تھی جیسے اب تو خیر کینسر کا بھی کوئی علاج کوئی نکل آیا ہے جب تک بلکل یہ آخری سٹیج پہ نہ چلا جائے اس سمانے میں ٹی بی موویز بنا کرتی تھی کہ ہیرو کو یا ہیروین کو اور عورتیں دھڑے مار مار کر رویا کرتی ہم نے بچپن میں دیکھا ہے آہ یا اس طرح کی دو چار موویز ہیرو کو یا ہیروین کو ٹی بی ہوئی تو وہ تو وہ انہوں نے زندگی بھی قربان کر دی جہداد یہ جہدادیں بناتے ہیں انہوں نے سارا کو چھپنا تعلیمی اداروں کو ہو جائے درود اور انہوں نے وقف کر دیا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پروردگار ہم جیسے لوگوں محمد علی جناح جیسا شخص کیسے پیدا ہو گیا جن لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی نام ہے ہمارے ان دوست کا بھرت سنگھ وہ کہتے ہیں کہ بھارتی چیف آف ڈیپنس وپن راوک ہیلیکاپٹر گریش میں اپنی احلیہ سمیت چل بسے کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے نیس آپ بھارتیوں کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں بھارت سنگھ نوائیڈا 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 بھارت سنگھ صاحب کوئی دھکی چکی بات نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ خود ہمارے آمی چیف نے اس پہ دکھ کا افسوس کا اظہار کیا ہے جنرل باجوا اور آبیسلی میں میرے لئے افسوسناک تھا غیر متوقع بہت سرن بہت افسوسناک ہماری جو تاریخ ہے اور یہ خوبصورتی آپ کی تاریخ میں بھی ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جب ریچرڈ دلائن ہارٹ کا گھوڑا مارا گیا ہے میدان جنگ میں تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوپی نے اتنا گھوڑا یہ عالی ذرف لوگوں کے ترمیان وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے دشمن بھی اگر عالی ذرف ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے تو میں تو بھارتیوں کو کبھی سوالیں نہیں پیدا ہوتا پورے بنینا انسان کے بارے میں میرا میرا ایٹیچوٹ یہی ہے ہم ایک درخت کی شاقے ہیں ہمارا سپیشی ایک سپیشی سے تعلق ہے اور اگر آپ جو روایت ہیں آدم اور حبوہ کی اولاد ہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں کس مذہب میں جنب لینا ہے انسان بہت بے بس ہے اس کو وہ خود کو پالتا ہے اپنے جسم کو پالتا ہے اپنے اچھے 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 شعر بنانے کشش کرتا ہے اچھی لوکالٹیز میں لیکن اپنی روح کو امپروف کرنے کے لیے عام طور پہ انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے وہ انسانوں سے سوائے محبت کے قری کچھ نہیں سکتے بہت کچھ بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے یہ شہر ہے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن میرے تو دل میں آج بھی روک اٹھی ہے کہ جب ہیروشیما ناغا سا کی میں جب وہ ایٹم بامز ایک کا نام تھا فیٹ مین ایک کا نام تھا لٹل بای بامز کے نام تھے جب وہ گرے ہوں گے تو کتنے معصوم لوگ کتنے بچے بچیاں بے گناہ لوگ سیکنڈ وولڈ وار تھی ٹھیک ہے امریکہ یومن رائٹس کا بھی چیمپئین آج یہ انسانی تاریخ اسی طرح ہے لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں میرے دوست ہیں انڈیا میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتا دربار جا کے ہماری طرف سے بہنٹ کرنا میں کرتا ہوں وہ خود جاتے ہیں اجمیر شریف کیا ہے میرا انڈینز کے بارے میں بھارتیوں کے بارے میں میرا پڑوس ہیں ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائیں تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا تو انسان میرا ان کے ساتھ بہت محبت احترام کا رشتہ ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کارچوں ہیں انہیں اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لہور جانا چاہ رہا ہوں میرے دادا وہاں مشن آئی بادار جو وہ لہور کا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں حسن نصار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں میں احسان مند ہوں ان کا میرے ساتھ بہت محبت اور شکت تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ کئی سال پہلے میں نے کولمز میں بھی لکھا ہے گفتبوں میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایس پنجاب گیا ہوں پہلی بار میں دو تین بار جا چکا ہوں انگیا آگرہ دلی بغیرہ یہ بامبے بغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا حالانکہ میری بڑی خواہش تھی خاص نور پہ جب تک دلیب کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں ان سے بار تو جب میں ایس پنجاب گیا پہلی بار تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا تین شہروں سے جالندر سے امرت سر سے لدیانہ سے تو میں تو تین او شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ اس گھر کی بات نہیں کنا جو اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں پھول لگائے جو اب بھی لگے انہیں خوشبو دے رہے اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگھاروں سے تبدیل ہو کے پھولوں جیسا خوشبو دار ایک رشتہ بن جائے رشتہ